السلام علیکم رحمت اللہ ورکا دوستو کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ تو ہم لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریہ سو ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم کوئیت کی کچھ بڑی اور اپڈیٹ آ رہی یا آپروں کے ساتھ سیر کرنے والے اگر آپ کوئیت میں رہتے ہیں کوئیت کے حالات واقعہ سے واقعہ ہو رہنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کا آپ سے اس لے کر آخر تک جرور دیکھیں اس تو پہلے اپڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت پہنچنے والے ایک ایسی آئی یاتری کو کسٹم ڈیپارٹمنٹ نے گرفتار کر لیا ہے اپڈیٹ کے مطابق ہوتا ہے یہ کہا ہے کہ اس کے پاس ساس سو گرام وزن کا جو نصہ ہوا رہے سامان ہوتے ہیں وہ یہ لے کر آ رہا تھا اور بیک کے اندر اچھے طریقے سے اس کو چھپایا ہوا تھا جبکہ وہاں پر جب بیک کی چیکنگ کی گئی تو پھر ادھیکاریوں یعنی جو کسٹم ادھیکاری تو ان کو سکھ ہوا اس سکھ کی بنیاد پر جب بیک کی تلسلی لگی تو اس کے اندر سے کچھ نصہ کے سامان جو ہیں وہ برامت ہوئے جس کے بعد ایسی آئی سکس کو جو ہے وہ ائرپورٹ پر ہی گرفتار کر لیا گیا اس کو ادھیکاریوں کو صوب دیا گیا ہے جہاں پر اس کے خلاف جو بھی قانونی کاروائی ہے وہ کی جائے گی تو اگر آپ کو عائد کا سفر کر رہے ہیں تو آپ کوئی بھی ایسی نصہ کا سامان لے کر بلکل بھی نہ جائیں تو اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو آپ کے خلاف بھی قانونی کاروائی ہو سکتے ہیں جبکہ یہاں کچھ دوستوں کے میرے پاس سوال یہ آتے ہیں کہ بھائی اگر ہمارے پاس دوا ہے جو کی ہم استعمال کرتے ہیں وہ لے جا سکتے ہیں یا نہیں لے جا سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس ڈاکٹر کا جو پرچہ ہے وہ موجود ہے تو آپ اس دوا کو جو ہے وہ لے جا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے ڈاکٹر کا پرچہ آپ کے پاس ہونا بہت جروری ہے اس کے ساتھ اس طرح لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت کے سہادہ علاقے میں ایک دیوار گرنے سے ایک ڈومیسٹریک ورکر کی موت ہو گئی حالانکہ اس ڈومیسٹریک ورکر کے حوالے سے کچھ بھی جانکاری نہیں دی گئی ہے کہ یہ ڈومیسٹریک ورکر جو ہے کس دیس سے تعلق رکھتا اس بارے میں جانکاری نہیں دی گئی ہے اس کے ساتھ اس طرح لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت میں رمجان کے دوران کسی طرح کا کوئی بھی چندہ اکٹھا کرنا ہے چندہ مانگنا بلکل ہی منع ہے آپ کسی طرح کی کوئی بھی چندہ کے لیے چریٹی کرتے ہیں یا کوئی بھی آپ کچھ بھی کرتے ہیں چندہ وغیرہ آپ احصول کرتے ہیں چندہ وغیرہ مانگتے ہیں تو اس پر آپ کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے کیونکہ یہ تمام چیزیں کوئیت کے اندر منع ہیں اس کے ساتھ تو اگلی اپڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت کے ایک جو چند وغیرہ دیکھنے کے ماہرین ان کی طرف سے ایک بیان دیا گیا اس میں انہوں نے کہا کہ جو رمجان ہے وہ تین اپریل سے شٹارٹ ہوگا جبکہ یہاں پر کوئیت کی طرف سے یہ بھی جانکاری دی گئی ہے کہ ایک اپریل کو چند دیکھنے کی کوشش کوئیت کی جو کمیٹی ہے وہ کرے گی اگر چند نجر آ جاتا ہے تو پھر دو اپریل سے روجہ رکھا جائے گا اگر چند نجر نہیں آتا ہے تو پھر تین اپریل سے جو ہے وہ روجہ رکھا جائے گا اس کے ساتھ اس طرح لی اپڈیٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی طرح کا کوئی ایس میں سے یا کوئی آپ کے پاس کال ہو گئے رہا آتی اس میں آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ بینک کاؤنٹ آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے آپ اپنی پریسنل جانکاری ہمیں دیتے ہیں پھر کوئی بھی اور کال آپ کے پاس آتا ہے کسی طرح کا کوئی بھی آپ سے جانکاری پریسنل مانگی جاتی ہے کسی بھی بحالے سے آپ سے پریسنل جانکاری آپ کی مانگی جاتی ہے جائے وہ بینک کاؤنٹ کی جانکاری ہو یا آپ کی جانکاری ہو تو آپ کو بالکل بھی نہیں دینی ہے کیونکہ ابھی کوئیت کے اندر فروڈ جو ہے دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے لوگوں کے ساتھ فروڈ بھی ہو رہا ہے تو آپ جو ہے وہ ستر کے رہے ہیں کسی طرح سے کوئی بھی آپ جو ہے اپنی پریسنل جانکاری کسی کو بھی نہ دیں یہاں پر یہ بھی آپ سے کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ کے پاس کسی طرح کوئی لنک آتا ہے اور اس لنک کے بارے میں آپ کو کسی طرح کوئی جانکاری نہیں ہے تو آپ اس لنک پر بھی بالکل بھی کلک نہ کریں جب تک آپ اس لنک کے بارے میں تحقیقات نہ کر لیں کیونکہ لنک کے اوپر کلک کرنے کے بعد بھی لوگوں کا جو ڈاٹا ہے وہ ہیک کر لیا جاتا ہے جو موبائل کا ڈاٹا ہے وہ سامنے والے ہیک کرز کے پاس پہنچ جاتا ہے اور آپ کے موبائل میں جو بھی انفرمیشن جو بھی جانکاری ہوتی ہے وہ سامنے والے بندے تک پہنچ جاتی اس کے بعد وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور آپ کے بینک آنڈ میں اگر پیسے وغیرہ ہوں گے تو وہ اس کو ہیک کر سکتا ہے تو اس لئے آپ کام لوگ جو ہے وہ سترک رہے ہیں ہو سیار رہے ہیں تو یہ تو آج کی کوئیت کی کچھ بریکنگ نیو بڑی اپ ڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ سیئر کی گئے تم میت کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو سندھے گئے بس نئے ویڈیو کو لائک اور سیئر جرور کر دیں چنل پر نئے ہو چنل کو سسکرائب کر دیں کیونکہ یہاں پر آپ کو کوئیت کے حوالے سے جو بھی تیترین اپ ڈیٹ تیترین جانکاری ہوگی وہ دیکھنے کو ملتی رہے گی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ